دیسی اڈو کا کاروبار جو کہ سردیوں کا ایک بہتی مشہور ترین کاروبار ہے اس کاروبار کو شروع کرنے میں کتنی انویسمنٹ ڈیکوائرڈ رہتی ہے اور آپ کیسے اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں آئیں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں میں نے جہاں سے یہ ویڈیو بنائی یہ معلومات انہی سے اکٹھی کی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بسیقلی دیسی اڈو کا کاروبار زیادہ تر آپ کو سردیوں میں دیکھنے کو نظر آتا ہے اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں جو کہ فیمس ہیں سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایریے سے جو ہے وہ اس کی لوٹ لے آئیں اور لاکر شہر میں سیل کریں یعنی کہ گاؤں سے آپ کافی ساری لوٹ لیں اور لاکر اس کو شہر کے اندر کسی جگہ پر بیج دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فارمی ہوتی ہے جو کہ کافی کمپلیکیٹر پروسید ہے جو کہ میں نئے بندے کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا اب سیکنڈ طریقے بھی بات کرتے ہیں جس میں انویسمنٹ صرف آپ کو دو سے تین ہزار بھی چاہیے ہوتی ہے آپ چاہیں تو پچاس ہزار سے کر لیں آپ چاہیں تو ایک لاکھ سے کر لیں اگر آپ دو چار ہزار یا دس ہزار کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو روز کی جو آپ یہ عامدن ہے جو میں نے ایک ایسٹی میٹ لگایا ہے وہ تقریباً دس ہزار لگا کر آپ دو ہزار روپیہ روز کا بڑی آسانی سے کما سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں انویسمنٹ پچاس ہزار کرتے ہیں تو آپ تقریباً ڈیلی کی اگر آپ پچاس ہزار سپلائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ پانچ ہزار روپیہ کمانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ ایک لاکھ روپیہ کرتے ہیں تو آپ دس ہزار پر یعنی کہ دس پرسنٹ تک آپ لوگ اس میں منافع کما سکتے ہیں ڈیلی کی سیل کے میں تو ایک بہت بڑا منافع مارجن ہے اور یہ ایسا آئیٹم ہے کہیں بھی سیل ہو جاتا ہے آپ اگر گاؤں سے لے کر آئے ہیں اچھی جگہ سے لے کر آئے ہیں اور آپ لاکھر شہر میں سیل کرتے ہیں ایک دن کے اندر میرا خیال ہے کہ ایک لاکھ روپے کا مال بھی آپ بڑی آسانی سے سیل کر سکتے ہیں اور ایک لاکھ کے اوپر آپ دس ہزار روپے بڑی آسانی سے کما سکتے ہیں جو کہ ایک یوج اماؤنٹ ہے تو اس بیزنس کو سٹارٹ کریں بہت ہی زبردہ اس بیزنس ہے آپ کو بہت منافع دے گا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں انشاءالہ میں انٹرویو بھی لے گا ہوں گا اس بیزنس کے بارے سے اس کے لئے بھی انتظار کیجئے اپنا بہت بہت خیال لگے اللہ حافظ